بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجیر نیائر کر دن ہے آج ایک دن چوبیس اکبر ساندانی کو ہمارے عبادداد نے جو جس ساتھ تک رپا ازاک رہا وہاں ایک عبوری انتظار کو متعکی کی حضرات اکرامی یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم چون آگست کو جشن آزادی پر سامن آتے ہیں لیکن یہ ریاست کا جشن آزادی نہیں ہے بلکہ یوم تفسیص ہے یہ کا مطلب ہے بنیاد کر دیں ہم جو تھی بنیاد ڈالی انہیں بزرعباد آزاد نہیں تھا میپر آزاد نہیں تھا اوڈی آزاد نہیں تھا تو یہ بمبروی آزاد نہیں تھا تاریخ ہم یہ بتاتی ہے کہ بائیس اکبر کی آخری پیر کو مجاہد دین نے جوگر پر اٹیک کی اندرباد میں اسی تو سرسل میں یہ تاریخ تو چلی جو ترہی اگست ترہی اگست کو آغاز ہوئے دیلہ بٹ سے وہ سرسلہ چلتا رہا پھر وہ بائیس اکبر سے کام شروع ہوا بمبر میں بھی ہمارے جو بزرگ تھے جو یہاں سکر قوت تھی انہوں نے یہ کام شروع کیا لیکن جو جوگرہ تھا وہ یہاں یہ سرائے ہے اس سرائے کے اندر محوز تھا ان کے بس اصلہ تھا ہمارے بجائے دنے کوشش کی بائیتاری کو لیکن وہ دیواروں کو توڑا سکے آخر پچھئے کتوبر سنداری کو عید زہا تھی ہمارے مسئولانوں نے عید زہا بنائی اور چھبی اکتوبر کو سرسلہ کے وقت عملہ کیا اور اندر کو جوگرہ کو انباز آدھانے میں کام شروع ہوئے لیکن جوگرہ نے بمبر کے قبضے پر تصریف نہ کیا کیونکہ بمبر جنہوں نے جنہوں نے جنہوں کی ایک معروف اور تاریخی تصریف تھی بہت بہت حملے ہوتے رہے حتیٰ کے ٹھائی میں اندر کو انڈیا نے ایک بہت پھر بمبر کو قبضہ کردے کے لیے برپور یہ عملہ کیا کہ ڈازا کا مقام پر ہمارے جائے دنوں کا حتیٰ کے ہمارے بجائے دن میں یہ ایک جاز بھی مارک رہایا اور ایک پیر رکوٹ کے افتار بے اگر قرآن تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پرندری کے بقام پر وہاں ایک قریبی جگل میں منزال ہل کے بقام پر ایک وہاں ایک پوری شہٹ اپ كام گیا گیا مطلعہ شعب جو ایک بڑے عدیب تھے وہاں چکسٹی تینا دو گئے وہ اپنے اقزاب میں لکھتے ہیں کہ وہ لاکہ جو تھا وہ جگل میں گرہ ہوا تھا وہاں دو درست کے قریب کچھ مقام تھے ان کے لیے دفاتر کے لیے اور ریاض کے لیے ان کے لیے ان کے لیے پاس فدیچن نہیں تھا حتیٰ کہ فائلوں کے لیے ان کے پاس رباریاں یہ شرد نہیں تھیں بڑے بڑے پتھروں کو اکار کا ان کو بہت شرد کیا 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 یہ حالتی اس وقت لیکن ایڈے دے وہاں بھی کافی کوشش کی وہاں گرہ بڑے کی جگل میں حتیٰ کہ ایک دن جبے کے روز انہوں نے پندری کی جانب مصدر پڑے گرہ بڑے کی صدای بڑے وہاں موجود تھے لیکن وہ بچ تک لے کامیاب ہو گئے حضرت اکامین اندیس ست گنجا پانچہ دنجا جب یہاں سیس پھائر ہوا کہ حضرت اکردہ کی سامنے آئے اس کے بعد حضرت اکردہ خدرے تو اس دارہ پوہد کو جواب دارہ پوہد تھا اس کو مدر آباس شیفٹ کیا گیا وہ خدرنات شاملیتیں ہیں کہ وہاں بھی بری آتی وہاں جو زینہ کچھینی تھی زینہ کچھینی تھی اس زینہ کچھینی میں چند مسیدہ کبرے تھے وہاں وہ شیفٹ کیا گیا باقی جو دھاتر سے اس لیے اٹھائٹ سنس ہواں کہیں گے اور یاشو کے لیے وہاں تھوڑے اوپر ٹیلے پر ایک خیم بسی کہیں گے بتانے کے مطلب ہے کہ ہمارے اجداء اجداء میں کتنی کتھل منظر میں کتنی مشکلات میں وہ استقامت اور آپ نے جو مشل ہے اس کی تقبیق لیں وہ بس طرف فکار ہے حضرات اکرامی تاریخ ازادی میں خواتیم کا کبرہ ویسے تو صدی اللہ کی تاریخوں میں جانے مالی کربانے دی گئی لیکھت تاریخ ازادی میں اصفر کی کربانے بھی پیش کی گئی ہمارے یہ تاریخ ہی بتاتی ہے شارٹ جو پکا رہا ہوں تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جب پانچ چھتوں پر کو کافروں کو پاکستان روانہ کیا گیا تو وہاں قدر و غاز کے ایک دیار دیار بزاکر کیا گیا تو وہاں چھبیس ہزار فاتین کو اگوا کیا گیا چھبیس ہزار فاتین کو اگوا کیا گیا جس پر رہیس اور اراد چھوڑی غلامباز کی بیٹی بھی شامل تھی جب یہ معاملہ قائدہ محمد جنار کے دور پر لائے گیا تو قائدہ انہیں غلامباز کو بلایا وہ کہا کہ ہم ایک اعلی کمیشن تشکیل ہو جاتے ہیں کمیشن دے جاتے ہیں بات کے پاس تاکہ ہم بچی کی تلاش کے لیے وہ گورن کام کرے لیکن غلامباز نے فرمایا یہ ایک یہ ایک میری بیٹی میری جو پچیس چھبیس ہزار بیٹی وہ سب میری بیٹیاں ہیں آپ کس کس کے لیے کمیشن قائم کرے گی یہ بتاتی ہے جلو کہ جہاں وہاں جہاں جلزو شطن ہو رہا تھا تو وہاں اس ودری کے واقعات ہو رہے تھے تو وہاں ایک بینا فقیر ہوں جو رہی والے جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں ہماری بیٹیوں کی جو اجیستے ہیں وہ محبوظ نہیں ہیں انہوں نے اپنی بیٹی دو بیٹی کو بلایا وہ کہا بیٹی ہو میں تو مر جاؤں گا ہی دودھ لینا ہمیں ماضی تو لگوا ہے لیکن مجھے میری عروض جو ہے مطرفتی رہے گی یہ آپ کے ساتھ جو ضرور ہوئے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آتھوں آپ کو کربان کالوں تو بیٹیوں کا ہاتھ اب با دودھ جیسے آپ کے مزید با آپ نے بیٹیوں کو زبا کیا ساتھ ہی ان کے ساتھ ان کا بھائی تھا بایدیں بیٹی پا جزی ہوں نے پاکستان جدا بات اب کار دیتا پاکستان جدا بات اب کار دیتا پاکستان جدا بات دیتا